بسم اللہ الرحمن الرحیم نام ہی تو سب کچھ ہوتا ہے کراچی کی چند مشہور سرکیں جن کے نام تبدیل کر دیئے گئے تحریر ماجد فرید ساٹی کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے لیکن ایسا بھی نہیں نام سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے عام و خاص ناموں میں بلکل ایسا ہی فرق ہوتا ہے جیسے ایک نکمہ اور مہنتی شخص میں اگر کسی مشہور شخصیت کو تحریر سے ہٹا دیا جائے تو لوگوں کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا تو اس نے کیا کارہائی نمائیاں سب انجام دیئے یہ خیال ہمیں ان سرکوں کو دیکھ کر آیا جو اپنے ناموں سے مشہور تھیں مشہور تو اب بھی بیٹا سرکیں انہی ناموں سے ہیں لیکن ان پر نئی چھاپ لگ گئی ہے آج بھی بیشتا لوگ ان سرکوں کو ماضی کے نام سے ہی جانتے ہیں جیسے برنس روڈ، مکلیوٹ روڈ، مشہور روڈ وغیرہ زیل میں مختصد ان چند سرکوں کے بارے میں بھی پڑھیں جن کے نام اب تبدیل ہو گئے ہیں یعنی ماضی کے محسن حال میں آغائب ہو گئے ہیں کراچی کے اور ایڈیا میں چہل قدمی کریں تو کئی پشتاوے ترپاتے ہیں یہاں ماضی کے ہولے صاف صاف دکھائی دیتے ہیں سونے جیسی دمک کے لیے ادھر قدیم امارتوں کا حسن تنگ بزاروں کا شور اور نیمنی مارواری گجراتی زمان کا جادو بولنے لگتا ہے قدیم کراچی کے گرد ایک دائرہ نما فسید تھی جسے انگریزوں نے توڑ کر ایک گول سرک بنا دی تھی جو ہر چند رائے روڈ پیلائی یہ دھوہبی گارڈ اور اسمان آباد کے علاقوں سے گزرتی ہے ہر چند رائے کی کراچی کے حوالے سے خدمات ناقابلے پراموش ہیں وہ بلدیہ کراچی کے صدق تھے اس کے لبا انہوں نے سندھ کو بمبئی سے علازہ کرنے کی تاریخ میں بھی بارپور حصہ لیا تھا ان کی شخصیت ریئر موتصف اور بے لوز سماجی رہنما کی تھی لیکن سرک کنارے ان کے نام کی تفتیر نظر نہیں آتی اسمان آباد کے اس علاقے میں ملی جولی عبادی ہے کھشی اور گجراتی دکاندار بہتاو کرتے دکھائی دیتے ہیں ایک بڑا فنیچر بزار بھی ہے ایک سپینسر آئی ہاسپیٹل بھی ہے اس کی تاریخ اس طرح ہے کہ کراچی میں جب آنکھوں کی وبا پھیلی تو ڈکٹر سپینسر نے بہت بڑا کرتار ادا کیا اور یہاں ایک بڈسپینسری کھولی بعد ادا انیس سو اٹھٹیس میں ایک امارت تنمیل کر کے سے ہسپیٹل بنا دیا گیا یہاں ایک تفتی لگی تھی جس میں آرکے صدو ڈکٹر انکل سریعہ حاتم الوی اور حادی امام بخش چندروں کے نام لکھے ہوئے تھے لیکن پتے کے زہل میں سرک کا نام دلگ نہیں تھا یعنی ہر چندرائے کے دماغ کی عبد یہ سرک جو ان کے نام سے محسوم تھی اس کا نام بدل کر صدیق وحاب راتی یہ کیا ہے ہر چندرائے کے دور میں ہی کراٹی میں بجلی کی فاہم ہی ممکن ہوئی تھی یہ شاید جو کسی زمانے میں روشنیوں کا شعر کلاتا تھا اس میں ہر چندرائے کی کوششوں کا عمل دخل تھا یہی نہیں بلکہ ان کے دور میں سرکیں حسطال اور کئی رفاہی تعمیرات بھی ہوئیں انیس سو کیارہ سے انیس سو اکیس تک وہ کراٹی مینسپرٹی کے صدر رہے انہوں نے کراٹی کی ترقی کے لیے بے حد کام کیے اور اسے ایک جدید شہر بنا دیا آج بھی رام سمامی کی ایک بیڑنگ کے نیچے لگی تختی کا بھگوٹ دیکھا جائے اس پر ان کا نام دندلہ دندلہ سا لکھا ہے پول حسن کلمتی کی کتاب کراٹی جالا فانی کردار میں لکھا ہے ہر چند رائے نے پچی سرکوں کے بجائے ڈامبر متعرف کروائی اور ان کے کنارے فربات بنائے کراٹی کی ایک اور سرک شہرہ لیاقت کے نام سے ہے جس پر اہم امارات سمتال اور بزار واقع ہیں یہ شہرہ ایمان تجارت کے محل نماء امارت سے شروع ہوتی ہے تقسیم کے سے قبل یہ انڈین مرچنٹ اسوسییشن بیڈنگ کہلاتی تھی اس کے مقابل سن مدرسہ یونیورسٹی ہے مذکورہ سرک پر مختلف اقسام کا جنریٹرز کی دبانے ہیں ماضی میں اس سرک کا نام فیریر روڈ رکھا گیا تھا اگر اس کا نام کرش شہرہ لیاقت لیا گیا ہے مگر لوگ اسے فیریر روڈ ہی کہتے ہیں سربارٹل فیریر کے خدمات پر سرک کا نام رکھا گیا سربارٹل نے اٹھارہ سی کافن میں کراچی میں پہلی عوامی لائبری قائم کی انہی کے دور میں کماری سے کراچی کے انڈ سٹیشن تک ریروے لائن بچائی گئی تھی کراچی سے ٹرا کا پہلا ٹکر جاری کیا انہوں نے ہی کراچی میں میونسپل سسٹم کی اپداد کی سن کے مختلف شہروں میں سکول کھول لیں وہ اٹھارہ سو انسٹ تک سن کے کمیشنر رہے ان کے نام سے منصوب فیریر روڈ کو اب شہرہ لیاقت لکھا جاتا ہے مگر عام بول جال اور پتہ بتانے کے لیے لوگ اسے فیریر روڈ ہی کہتے ہیں رنچھوڑ لائن کا علاقہ ایک ہندو کے نام سے منصوب تھا کہتے ہیں یہ علاقہ انگریزوں کے ابتدائی دور میں عباد ہوا تھا ہندووں کے ساتھ ساتھ یہاں مارواری مسلمان پر رہتے تھے جن کا تعلق سلاوٹ برادی سے تھا یہ سنگ تراش تھے اسی برادی کے ایک رہنما حاشم غزدر انیسو اکتالیس میں کراچی کے میر منتخب ہوئے اس سے قبل وہ مرکزی قنون سائز اسمدی کے نیمبر بھی رہے حاشم غزدور کے دور میں انڈس وارٹر سپلائی کی سکیم کی منظوری ہوئی جس کے تحت کراچی کو درہ سندھ کا پانی مہجا کرنے کا کام شروع ہوا آج بھی رنچور لائن کے اس محلے کو گزدر آباد کے بجائے مارواری لینڈ کہتے ہیں نیپی روڈ ایک باروڑا کی علاقہ ہے ایک دمانے میں یہاں ناج گھانے کی محفلیں سائیتی تھیں سرک پر ٹرائے خانوں اور مسیقی کے علات فرفت کرنے والی دکانوں میں بھیڑ لگی رہتی تھی یہ گھمہ گہمی پکسین کے بعد بھی قائم رہی مگر آج یہاں ممائل بنانے والوں کی دکانیں دندان سال بیٹھے دکھائی دیتے ہیں حلوے کھیر اور سماسوں کے سٹال بھی ہیں جبکہ نگار اور کمات چینما اپنے گرد میں آپ چھپ چکے اب یہ نیپی روڈ نہیں بلکہ میر کرم علی تالکو روڈ کہلاتا ہے سوچ نیپی روڈ کا نام عطاف حسین روڈ رکھ دیا گیا تکتی سے کمیشنر سیند ہینڈری نیپی کا نام کو ہٹا مٹا دیا گیا آج کی نصر کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے دور میں کراچی کی مشہور زمانہ ٹرام چلائی گئی تھی انہی کے دور میں سیند منزلسہ اسلام قائم ہوا تھا انہوں نے ہی کراچی کو ایمپریس مارکٹ کا تفاق دیا تھا آج بھی مقامی رہائش ہی اپنا پتہ لکھتے ہیں تو سرک کے نام کے آگے نیپیر روڈ ہی لکھتے ہیں ماضی کا لعنس روڈ اب نشتر روڈ ہے اس پوری سرک پر لکڑی اور سریعے کے گودام ہیں اس کے آس پاس بہت پرانی عبادی ہے جہاں آج بھی لوگ چال میں رہتے ہیں یہ چال اس بلڈنگ کو کہتے ہیں اس کے ہر فلور پر ترتیب سے ایک ایک کمرے کے گھروں میں لوگ رہائش پذیر ہیں اس کے علاوہ یہاں کی ٹیمبر مارکٹ بہت مشہور ہے جولی مارکٹ پر جا کر ختم ہوتی ہے بزرگ اسے آج بھی لارنس روڈ ہی کہتے ہیں یہ سرک سیندھ کے کمیشنر اینڈ ٹیلی ہنری لارنس کے نام سے تھی انہوں نے شہر میں صفائی روشنی اور تمیراتی کاموں کے حوالے سے بہت کام کیا ان کے دور میں عوام کو سپون کین نصب تھا لیکن پھر اس کا نام رشتر روڈ رکھ دیا گیا جو سردار عبدالراب رشتر کے نام پر رکھا گیا جیمز سٹرچن ایک انگینگر تھا اس کی خدمات کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا جیندھ کا خواب تھا کہ کراچی کو لندن جیسا بنا دیا جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی ذہانہ سے کراچی کایا پرڈ دی پہلے لوگ کنوں سے پانی بڑھتے تھے جیندھ کو ان کی مشکلات کا احساس تھا اس کے لیے ایک سکرین بنائے اس کے طرح شہر میں عوامی نلکیں لگائے کے مختلف گلیوں میں ہینڈ پم کی تنصیب ہوئی ترویل سرکتوں پر بطنیاں لگائے گئیں جس سے شہر جگمک کرنے لگا شہر ہی خوش ہو گئے ان کے مسائل حل ہو رہے تھے ان کے دور میں شہر کے گندے پانی کی نکاسی کے سکیم پر بھی عامل درامت ہوا اس کے لیے بے شمار باغات حسطار اور تمیر تعلیمی ادارے قائم ہوئے سو ان کی خدمات کے بیشنظر نظر پاکستان چوک سے آٹھ سکونسٹ چننگی تر کی سرک تو ان کے نام سے منصوب کیا گیا تھا مگر آج وہی سرک ایک صحابی مولانا دین محمد بفائی کے نام سے محسون ہیں کراچی کے محسونوں کے نام سرکوں پر نصب تفکیوں سے خرش دیئے گئے یہ نام رکھنے والے شاید کراچی کی تاریخ سے نواقع تھے انہوں نے جو نام زبان زدو عام تھے جن میں مشن روڈ کو بابا اردو بننس روڈ کو فاطمہ جناہ روڈ وکٹوریا روڈ کو عبداللہ حارون امینز روڈ کو مولوی تمیزدن روڈ مکلیور روڈ کو آئی آئی چندری کا روڈ رکھا دیا اس طرح سمرسٹ سٹریٹ کو تالپور روڈ افرنسن کو زیبن نسا امپوارٹ روڈ کو آدم جی روڈ فریہ سٹریٹ کو دعود روڈ اور گرانٹ روڈ کو حسرت محانی کر دیا جنہوں نے کراچی کو اپنے خون سے سینچا ان کے ناموں سے مٹا دینا بلا دینا بھی ناانصافی ہے اللہ حافظ